اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں اور جس کا نام ہے سائنیس اور جنگ تو ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے بہرستانی اردو کلاس ساتھویں تو ہمارا جو سبق ہے وہ ہے صفحہ نمبر ایک سو تو پیارے بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سو نکالیں اور اب اپنا موضوع دیکھیں تو مضمون ہمارا اردو ہے کلاس سیونتھ اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سائنیس اور جنگ پیج نمبر ایک سو پیارے بچوں اور سب سے پہلے اگر ہم سائنیس کی بات کریں یا جنگ کی بات کریں تو اگر ہم سائنیس کا لغوی مانا جانے تو سائنیس سے ایک علم ہے جس طرح بہت سے علم ہے اور اس طرح بھی یہ بھی ایک علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جنگ کی بات کریں تو جنگ سے ہر ایک بہت خوبی واقف ہے جنگ کا اگر ہم لفظی مانا لیں تو اس کا مانے ہے لڑائی ہو لڑائی دشمنی یا عداوت تو اسی موضوع کو لے کر پیارے بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجیوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادھے ہوتے تھے پیارے بچوں اگر ہم پرانے زمانے کی جنگ کی بات کریں تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا فوجیوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس وقت کس چیز کا مقابلہ ہوتا تھا ایک تو جسمانی طاقت کہ کس فوج میں کتنی طاقت ہے اور کس فوج کی کتنی تیرات زیادہ ہے ایک تو تیرات پر یہ جنگ ممنی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت پر ممنی ہوتا تھا ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادھے ہوتے تھے اب اگر ہتھیاروں کی بات کریں تو ان کے ہتھیاریں ایک تو پرانے طرز کے ہوا کرتے تھے اور بالکل سیدھے سادھے جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تیداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشک بھی زیادہ ماہر ہوتی تو جنگ میں جیت کس کی ہوتی جس کی فوج کی تیداد میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ جو پہلی جنگیں ہوا کرتی تھی وہ جسمانی طاقت اور فوجی تیداد پر مبنی ہوا کرتی تھی تو جیت کس کی ہوا کرتی تھی کہ جس کی فوج کی تیداد زیادہ ہو اور بہتر ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشک میں ماہر ہو ایک تو ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی بہتر مشک اور فوجی تیداد زیادہ ہو لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہدری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کی ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے پیارے بچوں اگر ہم آج کے دور کی بات کریں اگر آج خدا نہ کرے کہیں جنگ ہوتی ہے تو نہیں یہ جسمانی طاقت پر مبنی ہوگی اور نہیں یہ ہتھیاروں پر مبنی ہوگی بلکہ سائنس کی ایجاد نے سائنس کی ترقی نے سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آج اتنے بہت بڑے بڑے ہتھیار ایجاد ہوئے ہیں اور یہ آج انہی پر منحصر ہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجیوں کی جنگ نہیں سائنس کی جنگ ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہو کہ پرانی جنگیں جو ہوا کرتی تھی وہ کس پر منحصر ہوا کرتی تھی کہ فوجیوں کی تعداد پر اور پھر ہتھیاروں پر لیکن آج کی یہ جو جنگ ہے نہ یہ فوج کی تعداد پر منحصر ہے اور نہ ہی ہتھیاروں پر بلکہ یہ سائنس کی جنگ ہے کس کی جنگ ہے بچو یہ یہ سائنس کی جنگ ہے جس ملک کے پاس زیادہ مخلق ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے یعنی کہ جس ملک کے ساتھ پاس مخلق ہتھیار ہیں ہر ایک مثال ملک اسی اسی دوڑ میں ہے کہ میرے پاس ہتھیار زیادہ ہوں تو جس کے پاس ملحق ہتھیار یعنی کہ ہلاک کرنے والا جان لیوہ ہترناک مخلق مخلق ہو گیا ہترناک جان لیوہ ایسے ہتھیار ہیں تو وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے تو وہ دوسرے کو آسانی سے شکست دے سکتا ہے پیارے بچو آج کی جو جنگ ہے یہ جنگ سائنس کی جنگ ہے نہ کہ یہ فوجیوں کی جنگ ہے تو اس کا کوئی بھی اثر فوجیوں کی تعداد پر نہیں ہے بلکہ یہ صرف منحصر کس پہ ہے سائنسی ترقی پر کہ کس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں اور پھر ان کو چلانے کا طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ کس کے پاس کیسا ہے تو پیارے بچو اللہ بچائے کہ جنگ نہ ہو اور آج کی اگر اللہ بچائے جنگ ہوتی ہے تو اس سے بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے تو پیارے بچو آج بس اتنا ہی تو کال انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس سبق کا بکیہ حصہ بھی پڑھیں گے تب تک کے لئے آپ اپنے گروہ پر ہی بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں اور زیادہ بیڑ بار والی جنگوں پہ نہ جائیں جب تک کے لئے خدا حافظ